اسلام علیکم آج ہم ٹراؤزر کا بوٹم ڈیزائن بنائیں گے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹراؤزر کی جو بوٹم سائیڈ ہے اس کو سٹچ کیا ہوا ہے فولڈ کر کے اب ہم نے تھری انچز کے اوپر یہاں پہ مارک کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایسے کٹ لگا لینا ہے ٹراؤزر کو ہم انفولڈ کریں گے اور اس شیپ میں فولڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک پنٹک سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں تو تھوڑا چوڑا پنٹک سٹچ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تقریباً آدھا انچ کا ڈسٹینس آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور پنٹک سٹچ کر لینا ہے سو سیم ایز ایز اب ہم نے یہاں پہ فور انچز کا گیپ چھوڑنا ہے اور فور انچز کے بعد ہم نے دو پنٹکس اور سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں پنٹکس ہم نے سٹچ کر کے یہاں پہ آئرن کر لیا ان کو اب ہم نے ایک بکرم لینی ہے جس کو ہم نے فولڈ کیا ہوا ہے اس کی ویٹھ ٹو انچیز ہے مطلب ٹوٹل فور انچیز ویٹھ ہے اس کی اب ہم یہاں پہ اس کو ایسے ایک انچ کے اوپر مارک کرتے جائیں گے یہ دیکھیں مارک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سکیل سے لائن ڈراؤ کر رہیں گے اب ہم نے جو ہے بکرم کو ان فولڈ کر لیا اور دونوں لائنز کے بیچ میں جو ہے دو انچ کا ڈسٹینس ہے اب ہم نے یہاں پہ پہلا مارک جو کرنا ہے وہ ڈیڑھ انچ پہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹو پنٹ فائف انچیز کے سارے مارک کر لینا ہے تو مارک کرنے کے بعد اب دوسری سائٹ پہ ہم نے پہلا جو مارک کرنا ہے وہ تھرین چیز کے اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے سارے مارک ٹو پنٹ فائف انچیز کے سیم جیسے ہم نے پہلے کیا ہے سو مارک ہم نے کر لی ہے اب ہم نے یہ جو مارک کیا ہے یہاں پہ ہم نے ایسے لائنز ڈرو کر لینی ہے ایک سائٹ پہ لائن ڈرو کر لینے اب دوسری سائٹ کے اوپر بھی سیم ایس ڈیز ہم نے لائن ڈرو کر لینی ہے لائنز ہم نے ڈرو کر لینے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بکرم کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اپنے ٹراؤزر کے اوپر پیسٹ کر لیں گے دونوں پنٹکس کے جو بیچ میں ڈسٹینس تھا وہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اب ہم نے ایک فیبرک لیا ہے جس کی ویٹ 4 انچیز ہے اس کو ہم نے جو ہے بکرم کی بیک سائٹ کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے ہم نے اس کو نیڈل لگا لینا ہے تاکہ فیبرک جو ہمارا ہے نیچے وہ مووو نہ ہو اب ہم نے بکرم کے برابر برابر سے سٹیچنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ سٹیچنگ کر دیئے ہم نے سیم ایسٹیز اب ہم دوسری سائٹ پہ بھی سٹیچنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ایک سائٹ کے سٹیچنگ ہماری شو ہو رہی ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم سیم ایسٹیز کر لیں گے تو دونوں سائٹ پہ ہم نے سٹیچنگ کر لی ہے اب یہ جو ہمارا فیبرک کے سینٹر والا یہاں سے ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کر دیں گے سو ہم نے اس کی کٹنگ بھی کر لی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں بلکل یہاں سے ہم نے اس کو ایسے کٹس لگا دینے تاکہ جب ہم فیبرک کو سیدھا کریں تو بلکل اچھے سے سیدھے ہو جائیں تو اس ٹرائنگلز کو ہم ایسے سیدھا کر لیں گے سو ٹراؤزر اور بوٹم دونوں کے ہم نے ٹرائنگلز کو سیدھا کر کے آئرن کر دیا ہے اب ہم نے ایک پٹی لینی ہے جس کے وٹ ایک انچوڑی ہے اس کو ہم نے ایسے فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں سے ایسے سٹیچ کر لیں گے سینٹر سے سٹیچنگ نہیں کرنی سائیڈ سے سٹیچنگ کرنی ہے اب یہاں پہ ہم نے دوسری سائیڈ پہ بھی سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے اس پٹی کو تھری انچیز کے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے دیکھیں اس کے بعد ہم نے ایک کپڑے کی دوری فیبرک دوری جس کو کہتے ہیں یہ بنا لی ہوئی ہے اس فیبرک دوری کو ہم نے ایسے فول کر لینا ہے گلیو لگا کے دو بار ہم نے اس کو جسٹ فول کرنا ہے اس کے بعد ہم نے گلیو سkami پیسٹ کر کے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اور یہ جو اس کا جوائنگ ہے اس کو ہم یہاں سے سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد ہماری یہ جو پٹی تھی اس کو ہم نے دوری والی سائیڈ جہاں پہ ہم نے جوائنگ لگایا ہے یہاں پہ ایسے رکھ کر یہاں سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں سٹیچ کرنے کے بعد دوسری سائیڈ پہ اپوزٹ سائیڈ پہ ایک اور پٹی کو ایسے رکھنا ہے اور یہاں سے بھی سٹیچ کر لینا ہے ایسے ہم نے کافی زیادہ پٹیاں بنا لی ہیں دوری اور پٹیوں کی ہیلپ سے اب ہم نے ایک ٹیشو فیبرک لیا ہے جس کی ویٹ ہم نے تقریباً ساڑھے چار انچ رکھیے چار یا ساڑھے چار انچ اس کی ویٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک پیپر کے اوپر اس کو ایسے سٹیچ کر لینا ہے پیپر کی جو ہماری ویٹ تھی وہ 4 انچز تھی تو آپ 4 انچز کا ٹیشو بھی لے سکتے ہیں اب ہم نے اپنے ٹاؤزر کی بوٹم سائیڈ کے اوپر ایسے اس کو نیچے والی سائیڈ پہ رکھنا ہے اور گلو کی ہیلپ سے ہم نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب سیم ایز ایس جو ہے ہم نے یہاں پہ تقریباً دو انچ کا دسٹینس چھوڑنا ہے دونوں کورنرز پہ اور اس کے بعد ہم نے اپنے ٹاؤزر کو بھی سیم ایس جو ہے گلو سے پیسٹ کر لینا ہے یہاں پہ تو دسٹینس جو ہے یہ آپ بوٹم اور ٹاؤزر کے اپنی مرضی سے تقریباً ایک یا ڈیڈھ انچ کا چھوڑ سکتے ہیں یا دو انچ کا بھی چھوڑ سکتے ہیں اب ہم پٹیوں کو بھی ایسے گلو سے پیسٹ کر کے یہاں پہ سوری گلو لگا کے پٹیوں کو یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر لینا ہے ایسے یہ دیکھیں سو ساری پٹیوں کو ہم نے ایسی اٹیچ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں پٹیاں ہم نے ساری اٹیچ کر لی ہیں اب ہم اس کی بھی سٹیچنگ کر لیں گے تو ہمارے جو فیبرک ہے بلکل اس کے ایجز کے اوپر یا کنارے کے اوپر ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں گلو ہم نے لگائی تھی اس لیے کیونکہ ہماری جو پٹیاں ہیں یہ مووو نہ ہو اور ہمارا ٹراؤزر بھی مووو نہ ہو سو دونوں سائٹس کے اوپر ہم نے سٹیچنگ کر لیے ایکسٹر بکرم اور فیبرک تھا ہم نے کٹ کر لیا ہے ابھی جو ہمارا پیپر ہے اس کو ہم ریموو کر دیں گے سو پیپر کو ریموو کرنے کے بعد ہمارا دیزائن ریڈی ہو گیا ہے ہوکفلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو لائک سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی